السلام علیکم ایرون اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ونٹر سکن کے روٹین فور آل سکن ٹائپ چاہے آپ کی ڈرائے آئیلی سکمبنیشن ٹائپ سکن ہو مویسٹرائزر، فیس واش، سنسکرینز، نائٹ کرینز اور مچ مور سبھی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو سبھی سکن ٹائپ کے لیے لگ لگ پروڈکٹ رنکمینٹ کروں گی سارے وہ والے پروڈکٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو پرسنلی میں نے خود بھی کافی ٹائم تک یوز کیا ہیں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں میرے فور بیس فیس واشز جو کہ پرسنلی میں نے کافی ٹائم تک یوز کیا ہیں یہ سارے فیس واشز نارمل ڈرائی، آئیلی، آنڈ سینسٹیف سکن کے لیے بہت اکمال کیا ہیں ایکسٹریملی درائی سکن والوں کے لیے یہ دو فیس واشز بہت زیادہ پیسٹ ہیں میری اپنی پرسنلی بہت زیادہ درائی سکن ہے ایک ہے یہ سیمپل کا فیس مویسٹرائزر اس میں مویسٹرائزر ہے اور اس میں ہائلورونک ایسد ہے یہ آپ کی سکن کو بلکل بیٹھائی نہیں کرتا دوسرا ہے ونسی کا ہائیڈرا فیس واش یہ ہے اورگینک بلوم کا کیفین مویسٹر بیلنس فیس واش یا سینسٹیف سکن والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ایکنے پرون ہے تو یہ آن کے لیے بہت کمال گیا ہے یہ ہے فلورا شائن وائٹیمن سی فیس واش آپ بوٹل کے حالت سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا زیادہ یوز کیا ہے جو آئیلی سکن ٹائپ والوں کے لیے بہت اچھا ہے چار بہترین نائٹ کریمز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے ایزیلی مل جائیں گی ان کریمز اور سیرمز میں کسی بھی قسم کے کوئی ہارش کیمیکل اور سٹیروائٹس نہیں ہے جو آپ کی سکن کو بری طرح سے ڈامیج کریں پہلے آپ کے ساتھ اپنی دو فیورٹ کریمز شیئر کریں ہوں ایک ہے زی کے دوسری ہے ڈیو الیون یہ دونوں کریمز انیون سکن ٹون اور سکن پر ایک نیچرل سا گلو لے کر آتے ہیں یہ میری موس فیورٹ کریمز ہیں اچھے تو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں ان نائٹ کریم سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ ایک دم سے گورا چٹا ہو جائے گا ہاں البت آپ کا کلر جو ہے بہت زیادہ فریش ہو جائے گا انیون سکن ٹون جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ امپروف ہو جائے گی اور ڈارک سپورٹ آپ کی کافی زیادہ لائٹ ہو جائیں گے یہ میرا موس فیورٹ میلونہ ایپ سیرم ہے اس کو میں کافی ٹائم سے یوز کریوں میں نے بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ وائٹننگ سیرم ہے اس میں اسکوربک ایسیڈ ہے یہ آپ کی سکن کو لائٹن اپ کرتا ہے اور یہ آپ کی پیگمنٹیشن کو بہت زیادہ امپروف کرتا ہے یہ ہے ایپی کیر وائٹمن سی کریم یہ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے ایزیلی مل جائے گی اس کی پرائس ہے سکس انڈر روپیس وینٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری سکن بہت زیادہ ڈل اور ٹی ہائیڈریٹ سی ہو جاتی ہے اور ہماری سکن کو بہت زیادہ ایکسٹر ہائیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہے بائیو کالیجن ڈیپ ماسک یہ آپ کی سکن کو ٹیپلی ہائیڈریٹ کرتی ہے یہ کورین ماسک ہے اس کی ویڈیوز آپ نے ویسی بھی انسٹرگام ڈک ٹاک پر بہت زیادہ دیکھی ہوں گی کافی زیادہ وائرل ہے تو یہ میں نے پچیس سو روپے کے لیا تھا ایک اس کی چگہ آپ یہ پرائیمری کا گلو ٹونر یوز کر سکتے ہیں اس میں ہائیلورانک ایسیڈ ہے گلائکولک ایسیڈ ہے یہ آپ کی سکن کو ٹیپلی ہائیڈریٹ کرتا ہے سبھی پروڈکٹس کے لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں منچن کر دوں گی مارکٹس ایکسپنسیف کے سب کے ہائیلورانک سیرمز لینے کی آپ کو بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پر بھی ٹونر بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا تھوڑا سا روز وارٹ اور اس کے اندر آپ ایٹ کریں گے تھوڑا سا گلیسرین اس کو یوز کرنے سے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی سکن کتنی ڈیپلی ہائیڈریٹ ہو جائے گی اب میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں پانچ بیس سنسکرین جو کہ سبھی سکن ٹائپ آلوں کے لئے بہت اچھی ہیں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ آئیلی ہے تو میری ایکمینڈیشن میں یہ دونوں سنسکرین آپ مست لیں ایک تو جل بیس ہے دوسری جو ہے وہ کریم بیس ہے اور یہ آپ کو ایزیلی کسی بھی فارمیسی سے مل جائیں گی اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ٹرائ ہے تو ہمیشہ کریم بیس سنسکرین یوز کیا کریں اور آپ کی سکن اگر بہت زیادہ سنسکرین ہے کوئی بھی سنسکرین آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو میں آپ کو سیجیس کروں گی کہ آپ ارگینک بلوم کا یہ سنسکرین مست یوز کیا کریں اس کا بلکل بھی کوئی وائٹ کاس نہیں ہے یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ سیف رکھتی ہے سبھی سنسکرین سکن میں لنک میں ڈسکرپشن باکس میں منچن کر دوں گی کچھوں ہیں وہ فارمیسی سے آپ کو مل جائیں گی اور کچھوں ہیں آپ کو لنک سے ہی ملیں گی چار بیس فیس مویشترائیزر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پہلا جاتا ہے یہ نیویا سوفٹ کریم یہ ایکسٹریمی ڈرائی سکن والوں کے لیے بہت اچھی ہے بیسکن خود اپنی بہت زیادہ درائی ہے تو منٹرز میں میں زیادہ تر یہی والی یوز کرتی ہوں اگر آپ کی بہت زیادہ درائی ہے تو نیویا سوفٹ کریم ماسٹ یوز کریں اور آپ کی سکن اگر بہت اویلی ہے تو دو لائٹ مویشترائیزر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ہے پونس کا یہ لائٹ مویشترائیزر یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے ایزیلی مل جائے گی یہ بھی لائٹ مویشترائیزر ہے یہ فارمیسی بیس مویشترائیزر ہے یہ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے نہیں ملے گا رسکرپشن باکس میں لنک پنچن کر دوں گی یا آپ کو وہاں سے ایزیلی مل جائے گا اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیف ہے تو یہ سنسٹیف سکن والوں کے لئے بہت اچھی ہے یہ ہے بیسلین کا مویشترائیزر تو یہ ایزیلی آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا لیکن یہ بہت زیادہ درائی سکن والوں کے لئے کمال گئے جس طرح سے ہم سبی لوگوں کو فیس پر درائنس ہوتی ہے اس طرح ہمیں آئیس پر بھی بہت زیادہ درائنس رہتی ہے دوسرا ہے آئی لائٹ می کا سرم یہ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے نہیں ملے گا ہے یہ فارمیسی پرڈکٹ یہ میں ڈسکرپشن باکس پر لنک بنچن کر دوں گی یہ انسٹرگرام پیس سے آپ کو مل جائے گا یہ میڈے باکس کا ہے یہ ڈاکٹر نادہ حسن کے کلینک سے ملتا ہے ان کا آن لین پیج ہے یہ وہاں سے آپ کو ایزیلی سرم مل جائے گا یہ انڈر آئی ایریا کو بہت اچھے سے ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ کی جو رینکلز پر جاتے ہیں فائن لینز پر جاتے ہیں ان کو یہ بہت اچھے سے امپروف کر دیتا ہے دوسرا ہے یہ آرگینک ٹریول کا کافی سرم یہ پفینس آئیس کے لئے بہت اچھا ہے اگر آپ کی آئیس بہت زیادہ پفی ہیں بہت زیادہ آپ کو ڈارک سرکلز پر جاتے ہیں تو یہ آپ کی آئیس کو بہت اچھے سے ہائیڈریٹ رکھتی ہیں اچھا اس کا یہ ہے کہ یہ آنکھوں میں چلا جائے تو تو آنکھوں میں چپتا بہت ہے یہ بھی ایک ایشو ہے اس کا لیکن یہ ہے بہت کمال کا دوسرا ہے یہ آئیس شیٹ ماس یہ بہت زیادہ ویزنیبل ہے یہ فور ٹو فائف ہنڈل روپیز کا آپ دوراست سے آپ کو مل جائے گا اور ویک میں ایک سے دو دفع ضرور شیٹ ماس اپلائی کرنا چاہیے اگر آپ ارلی ٹوئنڈیز کے ہیں یا اب تھرٹی ہیں تو اپنے آئیس کا آپ نے سب سے زیادہ خیال اپنے ہمارے فیس میں سب سے زیادہ جو آئے وینکلز پڑھتے ہیں فائن لینز پڑھتے ہیں وہ ہماری سب سے پہلے آنکھ ہی ہو ونٹرز میں ہمارے لپس بہت زیادہ درائی ہو جاتے ہیں پھٹے پھٹے سے رہتے ہیں یہ تو میں ویسے نارمل میں نے شاپ سے لیا تھا اس کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے کبھی بھی لپس میرے ویسے ہی درائی رہتے ہیں ایک اور ارگانیک بلوم کا آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کروں گی اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے لپس بلکل بھی پھٹتے نہیں ہیں لپس بہت زیادہ سمودھ رہتے ہیں اس کا میں ڈسکرپشن باکس میں لنکھ مینچر کر دوں گی ارگانیک بلوم کا تو آپ کو یہ وہاں سے مل جائے گا اس کی خوشبو بھی بہت اچھی فرگننس بہت اچھی ہے اور لپس سے کافی زیادہ سوفٹ سے رہتے ہیں سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ فیس پہ بہت زیادہ ڈلنس ہی ہو جاتی ہے فیس بہت زیادہ ہمارا ٹین ہو جاتا ہے اس کو آپ ہاتھوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو ایک فیکس پیک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے اس سے فیک کے لینا ہے اورنچ پیل پاورڈر لینا ہے یہ میں نے سیدھ کرنی سے لیے ہے آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے چند ڈاپس آپ نے آئل ڈالیں جو بھی آئل آپ کو سوٹ کر رہا ہے وہ آپ ڈالیں اور پھر اس کے اندر آپ نے روز وارٹر ڈالنا ہے اور فیس پہ اپلائی کر کے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے سردیوں میں کیا ہوتا ہے فیس پہ بہت زیادہ ڈالنس ہی ہو جاتی کیونکہ ہم پانی کم پی رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دھوپ میں بیٹھنا بہت زیادہ ہوتا ہے سردی میں ہم لوگ دھوپ بہت زیادہ لگاتے ہیں تو فیس ہمارا بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اس فیس پیک کو اپلائی کرنے سے آپ کی فیس پہ گلو بھی آئے گا ہائیڈریشن بھی ہوگی اور ساری ڈالٹنس جو ہے امپروو ہو جائے گی لیکن ویک میں اس کو آپ نے ایک سے دو دفعہ لازمی اپلائی کرنا ہے آپ نے فریس فوٹس اور ویجیٹیبلز کا انٹیک اپنی ڈائیٹ میں لازمی رکھنا ہے یہ میں آپ کے ساتھ ایک ہالدی ونگ شیئر کریں ہوں اس میں بی ٹوٹ ہے اپل ہے کمبر ہے لیمن ہے اس کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے اور ویک میں بلکہ ڈیلی آپ نے اس کو لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی آئیڈ ڈیفیشنسی ختم ہو جائے اور آپ کے سکن پر نیچرل گلو آئے تو آپ نے اپنی ڈائیٹ میں فریس فوٹس اور ویجیٹیبلز کا انٹیک ونٹرز میں بھی لازمی رکھنا ہے اچھے تو انسٹرگرام پر بھی میں ہوں اور ڈیلی وہاں پر اپنی ویڈیوز وغیرہ میں شیئر کرتی رہتی ہوں تو آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی ضرور فول کریں آپ نے اپنی ڈائیٹ میں ساتھ میں ملٹی ویٹیمنز کا انٹیک لازمی رکھنا ہے کیونکہ ہم لوگ کی ڈائیٹ پروپر نہیں ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا ہیر فول سٹاٹ ہو جاتا ہے سکن ہماری ڈل ہو جاتی ہے اور نیلز ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اس کی مین ریزن یہ ہوتے ہے کہ ہم اپنی ڈائیٹ میں بائیو ٹین اور زنگ کا انٹیک نہیں رکھ رہے ہوتے جب سے میں نے ان کا انٹیک بڑھا ہایا ہے تو لیٹرلی میری بالوں کی جو ہیر فول کا ایشو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے سکن میری پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گی ہے بس پر یہاں پہ کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا آنٹ ملتے ہیں کسی نئے کانٹینٹ اور نئے ویڈیو کے ساتھ چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا اور کچھ بھی مجزی ڈیٹیل لینی ہو تو مجھے کمنٹ پہ بتائیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی اللہ حافظ